اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھنے والے ہیں تصویری کہانی بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج کا ہمارا مضمون ہے تصویری کہانی اس میں ہمیں تصویر دی جاتی ہے اور ہم اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کچھ نکات بھی دیے ہوتے ہیں کچھ پوائنٹس دیے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں کہانی کو مکمل کرنا ہوتا ہے بہت آسان سا ہے یہ اور بہت مزا آتا ہے تو چلیے ہم بھی دیکھیں گے تصویری کہانی کچھ نکات دیے ہوئے ہیں اس کی مدد سے تصویر اور نکات کی مدد سے ہم کہانی کو مکمل کریں گے ہماری تصویری کہانی کا انوان ہے شکاری اور خرگوش خرگوش کو تو آپ جانتے ہیں بہت خوبصورت سا جانور ہے یہ کچھ لوگ تو اسے گھر میں بھی پالتے ہیں شکاری یہ کیا ہوتا ہے شکاری کسے کہتے ہیں تو شکاری کسی بھی جانور کا شکار کرنے والے کو شکاری کہتے ہیں کسی بھی جانور کا شکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں شکاری کہتے ہیں شکار کرنے کے بہت سے معنی ہے جیسے اسے اپنے قبضے میں رکھ لینا یا اسے مارنا یا اسے پالنے کے لئے اپنے پاس لے آنا وغیرہ وغیرہ آپ فلموں میں بھی دیکھیں گے دیکھو نشانہ بازی کرتے ہیں ہیرن پر نشانہ لگاتے ہیں بہت سارے جانور اوپر نشانہ لگاتے ہیں تو اسے بھی شکاری کہتے ہیں کہ شکار کرنے جا رہے ہیں تو کسی بھی جانور کا شکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں شکاری کہتے ہیں تو آپ کا مضمون جو ہے وہ کیا ہے شکاری اور خرگوش تو آپ آسانی سے سمجھ گئے ہیں شکاری اور خرگوش شکاری کیا ہے کسی بھی جانور کو شکار کرنے والا شکاری ہوتا ہے تو آج کی جو تصویری کہانی ہے اس کا انوان ہے شکاری اور خرگوش اس میں ہم کیا دیکھیں گے ایک شکاری ہے اور خرگوش ان دونوں کے بارے میں کہانی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا نکات ہے ایک دن ایک شکاری جنگل سے گزر رہا تھا اسے ایک خرگوش نظر آیا یہ ہماری تصویری کہانی کا پہلا نکات ہے پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے تھوڑی دور پیچھا کرنے کے بعد شکاری نے خرگوش کو پکڑ لیا کیا کیا تھوڑی دور اس کا پیچھا کیا شکاری نے اور خرگوش کو پکڑ لیا تیسرا نکات ہے راستے میں ایک اور خرگوش دکھائی دیا سوچا دوسرے خرگوش کو بھی پکڑ لوں شکاری کو ایک اور خرگوش دکھائی دیا اور اس نے کیا سوچا اسے بھی پکڑ لوں چوہتھا نکات ہے دوسرے خرگوش کے پیچھے دوڑتے ہوئے پہلا خرگوش بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا دونوں خرگوش اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں یہ تصویری کہانی میں چار نکات چار پوائنٹ دیئے تھے اب ان چار پوائنٹ کی مدد سے ہمیں ایک مکمل کہانی لکھنی ہے تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں تو ہم نے بھی تصویری کہانی کو انوان کیا دیا ہے شکاری اور خرگوش ہم نے بھی یہی انوان دیا ہے شکاری اور خرگوش اب ہم کہانی لکھنا شروع کریں گے ایک دن ایک شکاری جنگل سے گزر رہا تھا راستے میں اسے ایک خرگوش نظر آیا ایک شکاری جنگل سے گزر رہا تھا اسے ایک خرگوش نظر آیا وہ اس کے پیچھے دوڑا تھوڑی دور پیچھا کرنے کے بعد شکاری نے خرگوش کو پکڑ لیا خرگوش کو کیا کیا اس نے پکڑ لیا آگے بڑھنے کے بعد راستے میں شکاری کو ایک اور خرگوش دکھائے دیا کتنا خرگوش دکھائے دیا ایک اور دکھائے دیا شکاری نے سوچا کہ دوسرے خرگوش کو بھی پکڑ لوں شکاری نے کیا سوچا کہ دوسرا جو خرگوش مجھے نظر آیا میں اس کو بھی پکڑ لیتا ہوں اسے پکڑنے کے لیے شکاری اس کے پیچھے دوڑا اس کے پیچھے جائے گا تب ہی تو پکڑے گا تو اس کے پیچھے دوڑا اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پہلا خرگوش بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دونوں خرگوش اس کے ہاتھ سے نکل گئے اس نے دوسرے خرگوش پر دھیان دیا اس طرح پہلا خرگوش بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا دوسرے خرگوش کو حاصل کرنے کی لالچ میں شکاری پہلا خرگوش بھی کھو بیٹھا اب اس کا دھیان جو ہے وہ دوسرے خرگوش کی طرف گیا تو پہلے والے خرگوش نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب اس طرح کیا ہوا لالش کی وجہ سے شکاری دوسرے خرگوش کو بھی پکڑنے کے چکر میں پہلا خرگوش بھی کھو بیٹھا اگر وہ دوسرے خرگوش کی لالش نہیں کرتا تو پہلا خرگوش اسے مل جاتا نا بچوں تو اب یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کہانی سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے نصیحت کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ تو ہم نے جو کہانی پڑھ چکے ہیں تو اسے ہمیں کیا نتیجہ مل رہا ہے تو ہمیں نتیجہ مل رہا ہے ایک سبق مل رہا ہے ایک نصیحت مل رہی ہے کہ لالش کرنا بری بات ہے اس طرح کی کہانی آپ بچپن میں بھی سنے ہوں گے آپ کو امی دادی ہے نا سناتے ہوں گے جس کہانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہوگا کہ لالش کرنا بری بات ہے تو آپ بھی یہ کہانی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سنائیں گے تاکہ وہ بھی لالش نہیں کریں گے کیونکہ لالش کرنا بری بات ہے اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ